اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال قیوم آپ دیکھ رہے ہیں بی کیو ٹیک اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فجت سپنرز کے بارے میں کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے دنیا پوری میں ورلڈ وائیڈ یہ فیمس ہو چکے ہیں فجت سپنرز ہر کسی کے ہاتھ میں نظر آتے ہیں ہر شاپ پہ نظر آتے ہیں آن لائن نظر آتے ہیں آف لائن نظر آتے ہیں تو آخر یہ ہیں کیا تو آج اس پہ بات کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی طرف اور اس کے بعد واپس آکے بات کریں گے فجت سپنر پہ ہلو نی نی آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں نی جسٹ ہولڈا نا سیکنڈ یہ آفیس کی ٹینشنز یہ کام کی سٹرس آخر کیسے چھوٹے گی ان سب سے میری جان کیسے یہ کیا ہے کیا آپ پریشان ہیں کیا آپ کا باس ہر وقت آپ کو ٹینشن دیتا ہے کیا آپ اپنی ساری ٹینشنز سے چھکارا چاہتے ہیں تو لے آئیے فجت سپنر اس کی نامعلوم ٹکنالوجی سے آپ کی ساری ٹینشنز پل بھر میں غائب صرف گھومائیے اور اپنی ٹینشنز کو اڑائیے 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 تو ابھی ڈائل کیجئے ہمارا نمبر 0902 دونوں 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 اس نمبر کو ملانے کے بعد آپ کو ملیں گے فجت سپنر اور فجت کیوب دونوں آپ کو پے کرنا ہوگا صرف دس ہزار نہیں نو ہزار نہیں صرف 999 بھی نہیں 998 روپے اور آپ کو ملے گا یہ اپنے گھر کے دور سٹپ پہ تو دیر کس بات کی ابھی فون اٹھائیے اور آرڈر کیجئے اپنا فجت سپنر مل گیا مل گیا حل ہلو فجت سپنر والے پہلے میری زندگی بڑی بیزار تھی میں آفس کی ٹینشن سنوال لیں باتا تھا لیکن جب سے فجت سپنر آیا میری تو زندگی ہی آسان ہو گئی مل گیا جی تو ویلکم بیک آفٹر دی بریک اور یہ ایڈز امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم اس ایڈز اتنے انسپائر ہوئے اتنے انسپائر ہوئے اتنے انسپائر ہوئے کہ ہم نے فجت کیوب اور فجت سپنر آرڈر کر دیا اور آج یہ ہمارے پاس ہے اور آج اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے کہ اس سے ہوتا کیا ہے لیکن پہلے بات کر لیتے ہیں فجت سپنر کے بارے میں کہ فجت سپنر ہے کیا ایکچلی فجت سپنر بنایا گیا کچھ لوگوں کے لیے جن کو جو کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں بیماری یا ایسی کنڈیشن یا ایسے بیہیوئر کا جس سے جان چھڑانے کے لیے فجت سپنر بنایا گیا کچھ لوگوں کو اے ڈی ایچ ڈی ہوتا ہے یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیس آرڈر یہ سننے میں جتنا مشکل ہے جتنا مشکل ہے نہیں اتنا کمپلیکیٹڈی ہے نہیں لیکن ان سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ نے دیکھی مائن ایم ایس خان تو آپ نے دیکھا ہوگا شارف خان کے آدمے دو پتھریوں پکڑے ہوتے ہیں جو کہ اس کی عادت ہوتی ہے جس سے شاید اس کی سٹریس ریلیو ہوتی ہے یا ہمارے کلاس رونز میں جب ہم سکول میں تھے تو ہمارے پاس وہ پیانوں کے پیناتے تھے ٹک ٹک والے پیانوں کے ایک دو اور کمپنیز تھی ابھی ذہن میں نام نہیں آرہا ٹک ٹک کرتے رہتے تھے یا اگر ہم کی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ کے اسے کھیل رہے ہوتے ہیں یا ہم اگر کال پہ ہیں تو ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہم اس سے کھلتے رہتے ہیں یا اس کو دواتے رہتے ہیں تو یہ بنایا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کو کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں یا تھوڑا سا ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے تو اگر آپ نے دیکھی ہے تارے زمین پہ تو آپ نے اس میں جو بچہ دیکھا ہے اس کو بھی ایسی طرح کی بیماریاں تھی اور وہ کسی کام پہ فوکس نہیں کر پاتا تھا بیسیکلی دو چیزیں ہیں ایک تو ہے ADHD یعنی کہ Attention Deficit Hyper Activity Disorder اور دوسرا ہے Anxiety تو یہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں اور انہی دو چیزوں کے لیے یہ فجت سپینر ڈیزائن کیے گئے تھے لیکن یہ بات ثابت ہوا کہ صرف مارکٹنگ کی حد تک تھی کہ لوگوں کی stress leave کرتا ہے یعنی پیشنس کے لیے جن کو یہ مسئلہ ہے Actually بہت سارے ایسی جگہوں پہ UK اور US میں کافی جگہوں پہ schools وغیرہ میں یہ ban کر دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ بالکل بھی اس چیز پہ help نہیں کرتے اور ایک عجیب نئی عادت پہ لوگ پڑ گئے ہیں کہ اس کو پکڑ کے گھوماتے رہتے ہیں اور اس کا result ویسا نہیں ہے جیسا کہ اس کی مارکٹنگ میں بتایا جاتا ہے لیکن آج ہم ان کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ دکھتے کیسے ہیں اور یہ کرتے کیا ہیں تو یہ ہے پہلا باکس فجٹ کیوب کا اور اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے پاس یہ instruction manual آتا ہے اور پہلی دفعہ زندگی میں instruction manual پڑا جا سکتا ہے کیونکہ یہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں اچھا what is fidget cube fidget cube is a desk toy for anyone who likes to fidget how to use it it's simple fidget cube has six sides each side features something to fidget with نیچے warranty بھی ہے اس کی کمال ہے اچھا تو یہ اس کے اندر جو چھے functions ہیں اس کے ان پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں اس کو نکال لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ functions کیا ہے اچھا پہلا no need to click that pen anymore اسی pen کی بات ہو رہی ہے جو ہم سکول میں ٹک ٹک کیا کرتے تھے you will find three clicker buttons and two silence buttons on this side design to satisfy the clicker in each of us اچھا تو اس بارے میں بات ہو رہی ہے جو آپ لڈڈو کے اوپر جو dice ملتا ہے لڈڈو کے ساتھ اس کا جو پانچ ہوتا ہے اس طرح کے انہوں نے بنایا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو click کریں گے تو ہمیں satisfaction ملے گی جو لوگ pen پہ tick 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 کرتے تھے تو ان کا وہ جو مسئلہ ہے وہ یہاں پہ solve ہو جائے گا آواز آ رہی ہے جی تو اس کے بعد ہے glide اور glide ہے یہ والی سائیڈ اس کی you don't have to be a gamer to enjoy the unusually satisfying gliding action of the joystick اچھا تو اگر آپ نے ایک روپے والے ٹوکن والی games کھیلی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر اس طرح کا ایک اس طرح کی ایک نوب لگی ہوتی ہے جس سے ہم وہ کنٹرول کرتے ہیں taken 3 وغیرہ کھیلتے تھے اور دوسری چیز کے ہمارے playstation پہ بھی ہوتی ہیں یہ اور تیسری چیز جو Atari ہم پہلے game میں کھیلا کرتے تھے cassettes والی اس کے اندر بھی اس کے remote پہ یہ ہوتی تھی تو اس سے آپ آگے پیچھے تو گھما سکتے ہیں اپنے آپ کو satisfy کرنے کے لیے اس کے بعد ہے flip flip ہے جی یہ والی سائیڈ اور یہ switch یہاں پہ جو لگا ہے یہ ہے جس طرح ہمارے on off کا lights کا on off کا switch ہوتا ہے تو اس کو آپ on off on off on off کر سکتے ہیں اور یہ کرتے ہوئے میرے unconscious mind نے مجھے ایک چیز بتائی مطلب میرے ذہن میں ڈالی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کوئی چیز related ہے میرے mind میں جو میں پہلے کچھ کرتا رہا ہوں شاید کوئی ایسی چیز میرے پاس تھی جس کو میں ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا اور یوں کرتا رہتا تھا تو یہ ایک انسان کی ہوتی ہے انسان کے اندر نیچرل کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز جب آ جاتی ہے تو آپ اس کے ساتھ عادت ہو جاتی ہے کچھ کرنے گی تو ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ stress leak ہوتی ہے اس سے اس کے بعد آ جاتے ہیں breathe پہ تو breathe کیا ہے جی اس کو آپ say goodbye to stress the design of this phase is inspired by traditional worry stones tools used to reduce anxiety when rubbed اچھا تو یہ جو سائیڈنہ نے بنائی ہے اگر آپ کو میں قریب سے دکھاؤں تو اس کے اندر آپ دیکھیں جس طرح ایک تھوڑی سی ڈیپ جگہ ہے جس کو اگر ہم اس پہ ہاتھ اگر اٹھا یوں ملتے رہیں گے تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ان کی stress ریلیو ہو possible تو یہ اس کی آگئی چوتھی سائیڈ پانچویں سائیڈ ہے رول the gears and the ball on the side are all about rolling movement with the ball sporting a built-in click feature اچھا یہ ہے جی اگر آپ کو نظر آرہی ہے ایک اوپر ball ہے اور نیچے تین گیرز ہیں تو اگر ہم اس کو گھومائیں گے تو کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچھا feel ہو اور نیچے اس کے کچھ wheels ہیں جو کہ میرے case میں تھوڑے tight ہیں لیکن اگر آپ نے کچھ bags دیکھے ہو جن کے locks ہوتے ہیں numbers تو یہ کچھ اس طرح آخری پہ وہ ہے spin تو اس کے اوپر یہ جو ہے حصہ یہ گھومتا ہے اس طرح ڈی جے کا وہ ہوتا ہے نا ڈسک اس کی گھومانے کے لیے تو اس طرح آپ اس کو گھوم آسکتے ہیں اور یہ فیلنگ مجھے تھوڑی سی پتہ ہے اس طرح میرا unconscious mind مجھے کچھ بتا رہا ہے کہ ایسی چیز تھی ساتھ میں کھیلا کرتا تھا تو یہ ہے فیجٹ کیوب اس سے آپ کی سٹریس کیسے ریلیو ہوتی ہے اگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا اب ہم چلتے ہیں اگلی پروڈک کی طرف جو لیکن یہ روایتی فیجٹ سپنر نہیں یہ specially designed اور یہ آپ کو ان سے بہت مختلف لگے گا اور یہ ہے فیجٹ سپنر کا باکس اور یہ ہے Captain America Edition تو یہ آگیا جی ہمارا فیجٹ سپنر اگر آپ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے اس فیجٹ سپنر کا وزن بھائی کافی زیادہ ہے اور یہ لگتا ہے کہ solid metal سے بنا ہو ہے تو اب فیجٹ سپنر سے کیسے آپ کو سکون ملتا ہے اس کو آپ گھومائیں گے اور یہ تو وہ hypnotize جو لوگ کرتے ہیں اس کا پیٹرن اس طرح کا اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کے اندر دستے چلے جائیں گے دیکھئے اگر آپ قریب سے دکھاؤں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا تو پتہ نہیں اس سے سیٹسفیکشن کسی کو ملتی ہے کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیبل پر پڑھا ہو آپ کو کام نہ کر رہے اور اگر آپ کو یہ اور اس ویڈیو میں آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اگر آپ کو میرے یہاں پر کالر مائک لگا ہو نظر آ رہا ہے اور آپ جان نا چاہتے ہیں کہ مائک کون سا ہے اور کتنے کا ہے اور کیسا ہے کیسا ہے تو آپ کو سانڈ کوالٹی سے پتا چلی رہا ہوگا تو دیکھتے رہیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری اگلی ویڈیو کیونکہ بہت جلد اس کا ریویو بھی لے کے آئیں گے اور اس کے کون یعنی اس کی بری چیزیں اور اس کی اچھی کوالٹی جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے